جی تو ناظرین آج مہر بخاری نے جو ہے وہ جوید لطیف کی اچھی بھلی کلاس لے لی اور ایسے سے سوال کیے جوید لطیف بھی گھبرا گئے کیونکہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے اور ان کے پاس جواب نہیں تھا لیکن جو مہر بخاری انہوں نے اپنی صحافت کا حق قطع کر دیا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی بات کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو معذرت کے ساتھ ایک بات فرمائیے گا سر آپ لوگ حکومت میں ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ ہے جنرل فیض کے خلاف ایکشن نہ لیں ان کو ان سے سوال جواب نہ کریں ان کو کٹہرے میں نہ لائیں تو معذرت کے ساتھ سر یہ ہے مگر دوسری طرف پر جنتے ہیں کیونکہ ادھر کے بینیفیشریز ہوتے ہیں سر کس نے روکا ہے آپ کو یہ باتیں آپ آکے کر تو دیتے ہیں جب بات امری جامعہ نہیں پینانا چاہتی اسے نہیں مہر ایک طرف آپ معذرت کر کے ہماری بے بسی کا مزاق اڑاتی ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ دوزار چودہ میں دھرنا کس طرح ہوا تھا آپ کے علم میں ہے دوزار ستارہ میں فیصلہ کس طرح دلوایا گیا تھا اور دینے والے کاؤں تھے میرے علم سے زیادہ تو آپ کے علم میں چیزیں ہیں کس میں روکا ہے بات تو سن لے نا کیا کیا میں کیا میں اس وقت پرائیم نیسٹر نہیں تھا اور کیا آپ کے علم میں جو آپ نے بات کوٹ کی کہ ایکیس اکتوبر کو جب نواز شیف آئے تو پھر سب نے کہا نواز دو نواز شیف کو اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جو کچھ سہولت کاری ہوتی رہی اور آج تک سہولت کاری جو ہو رہی ہے تو سر لائیے نا سہولت کاروں کو کٹیرے میں میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں سر گول گول دائرے میں گھوم رہے ہیں آپ میرے ساتھ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں لائیے آپ لوگ حکومت میں کون سی بیبسی ہے سر کون سی حکومت بیبس ہوتی ہے بیبس ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں اس حکومت کو میں میں نے اسی لیے اسی لیے آپ کا وقت ضائع کیا تھا دوزار چودہ سے دوزار ستارہ والا کہ اس وقت دو تہائی اکسریر تھی مسلم ریق کے پاس اور وہ اپنے پرائیم منسٹر کو بے گناہ ہوتے ہوئے نہیں بچا سکی تھی اور آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس ہوئی تھی اور اس ڈان لیکس میں ہے کیا تھا ایک سیکنڈ میں سمجھ گئی سر ایک سیکنڈ سمجھ گئی سر آپ کی بات کرنے سے پہلے میں ادھر پہنچ گئی ہوں میرے سوال کا جواب دیجئے دو ہزار چودہ میں زیادہ بیبسی تھی یا دو ہزار چوبیس میں زیادہ بیبسی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ دو ہزار چودہ میں زیادہ بے بس کی آپ کی حکومت یا دو ہزار چوبیس میں یہ حکومت زیادہ بے بس ہے مجھے یہ بتائیں کہ دو ہزار چودہ میں دو تہائی اکثریت تھی ہماری حکومت کی اور ہم بے بس تھے اور آج ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے تو ہم کیا اس سے زیادہ ازاد ہو سکتے ہیں کیسی بات آپ کر رہی ہیں تو مزید بے بس آج زیادہ ہیں تو سر ایک سوال اگر گزارش کروں فرمای دیجئے گا سر تو سیویلین سپریمسی ووٹ کو عزت دینا اپنے آپ کو مستحقم کرنا اصولوں پر گامزن رہنا چھوڑ دیجئے ایسی حکومت سر کہ جو ٹو فول زیادہ آپ کو بے بس و ہلپلس کر چکی ہے یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ سو دن کے اندر بگڑی محشت کو ایک سہارہ دیتے ہیں دنیا کے دوست ممالک سے سرمایہ کاری لے کر آتے ہیں ان کو رازی کرتے ہیں سو دن کی حکومت میں آپ مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں آپ بہتر سمت کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیسے فیصلے آتے ہیں کیسی قراردادیں پاس ہوتی ہیں اور کیسا پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ جو کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں سر بڑی مایوسی آج اس لیے کہ نواز شریف صاحب مکمل تر خاموش ہیں جنہوں نے بیڑا اٹھایا تھا ادھر سیاستدانوں کو مضبوط کرنے کا وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور آپ جیسے سٹالورڈ جو ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کا لینا دینا ہے ان فیصلوں میں کے نہیں اصل تو ماتم اس بات پر آپ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاوٹ سابت کرنا ہوگا ہے آپ کو بیونڈ ریزنیبل ڈاوٹ اس کو سابت کرنا ہوگا عدالت میں مسئلہ یہ ہے کہ سابت تو یہ ہونا نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے مگر اس کے اس عمل کے دوران آپ اتنے گندے ہو جائیں گے کہ زندگی بھر پھر جمہوری اقدار کی بات آپ کے موہ سے اچھی نہیں لگے گی اچھا اب آپ کا سوال ہو گیا آپ کو کس طرح علم ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں آرٹیکل سکس کی یا پبندی لگانے کی ان کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے آپ کے پاس علم میں آپ بتا دیجے خبر دیجے مکمل ثبوت ہے آپ بتا دیں سر کے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے آپ بتا دیجے سر خبر دے دیجے مکمل ثبوت ہے یا آپ جو دو سال کے اندر سر میں تو روایتی طور پر دیکھو نا عدالتوں نے ہمیشہ ریورس کی ہے اس کو مجسر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے مہر یہ بات کر رہی ہے کہ کچھ چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں گی کچھ ان کو سر اگر آپ کی سہولت کاری کا سوال اڑ گیا عدالت میں تو کیا کریں گے اگر دیکھ کے کہہ رہی ہیں یا معزی کریمک کے فیصلوں جس سہولت کاری کا آپ دعویٰ کررہے ہیں آج اپنی ہی حکومت کے خلاف اور میں نہیں کر رہی جس سہولت کاری کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہی اس کا سوال عدالت میں اڑ گیا تو کیا کریں گے سر اچھا میری بات تو سن لے نا میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں سہولتکاری آج بھی اس کو میسر ہے جو میں نے کہا کہ اگر اتنا بڑا فیصلہ کرنے حکومت جا رہی ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اداروں کو آن بورڈ ضرور لیا گیا ہوگا میں نے یہ آپ کو کہا ہے جس کو آپ سہولتکاری کہہ رہی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومتے وقت کوئی بھی ہو سر آپ کہہ رہے ہیں نا آپ اپنی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں چلے مجھے با بتائی گا سر ریپلکشنز کی بات کرنا بہت ضروری ہے سر میں نے کب کہا نہیں لیتے اور نہیں لینا چاہیے بے بسی کا عالم اور رونا تو آپ رو رہے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں بے بس تو آپ ہے زبردستی تو حکومت آپ سے کرائی جا رہی ہے آپ کے اپنے قائد کو نہیں پتا فیصلے کیا ہو رہے ہیں مگر آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ ادارے ضرور آن بورڈ ہیں مجھے بتائی گا کہ پارٹی پابندیاں اب جو ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں سر ہمیشہ ڈیموکراتک پرنسپلز اور جمہوری اصولوں کو ختم کرتی دکھائی دیتی ہیں انفورچنٹلی جن کی ہر حکومت کو انفورچنٹلی حفاظت کرنی چاہیے مگر ادھر تو الٹی گنگا بہری ہے پارٹی پابندی سے آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو میڈیا کوریز زیادہ ملی گی عوامی پذیرائی میں زافہ ہوگا پھر سیاسی طور پر وہ زیادہ مقبول اور جائز ہو جائیں گے یہ نہیں سوچا کسی نے اچھا کاش کاش مہر جو آج آپ گفتگو فرما رہی ہے نا کاش دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس تک یہ گفتگو آپ کرتے اور میں سنتا کیا اس وقت ایک سویلین سیٹر نہیں پناہے گیا آج شام کو بیٹھئے گا میرے تمام قرآنے پروگرام نکالیے گا اور پوری رات دیکھئے گا بیٹھے گا اگر میں نے امران خان کے موڈیا پریڈیٹر ہونے کی بات نہیں کی تو آپ مجھے کال کریں گے اگر میں نے ان کا مویشت کا بیڑا گرد کرنے کی بات نہیں کی تو آپ مجھے کال کریں گے سر رانہ سنہ اللہ کے خلاف ان کے کیسز ہوں شاہد کا کان عباسی اور مفتہ کے اوپر لن جی کے کیسز ہوں ہم نے کھل کر مداخلت کی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہمارے خلاف کیمپینے چلائی گئیں سر تو یہ نہ کہیے کہ کیا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہد کا کان عباسی جیسا بھی آپ کا دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مانڈیٹ خود اپنا مشروع کے مانڈیٹ اور دوسروں پر پابندی لگانے چلائی گئیں اگر کمپینے چلائی گئیں تو آپ کو یاد نہیں چینی سکینڈل آپ کو یاد نہیں ڈالر سکینڈل آپ کو یاد نہیں گندم آٹا سکینڈل آپ کو یاد نہیں ہے جتنے بڑے بڑے رنگ روڈ اور سکینڈل تب غلط تھا اور آج آپ جو ٹو پر ٹو ورزن کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا وہ بھی غلط ہے آج آج انس کی چار سالہ حکومت کی کارکردگی کو بیان کرتا ہے نہیں کر رہا جبکہ ہمارے دور کے آج بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ فلان دور میں آپ کی غلط یہ پالیسی تھی ہمارے دور میں مسئلہ یہ ہے اگر آپ مجھے اجازت دے دیجئے سر میرا آخری سوال ہے آپ سے سر آخری سوال ہے آپ سے آپ کے اپنے پرانے دوست کہہ رہے ہیں کہ اپنی کریڈیبیلیٹی تو داؤ ساکھ پہ لگی ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے دوسروں کو بین کرنے چلے ہیں اتحادی آپ کے کہہ رہے ہیں فستائیت کا اکاس فیصلہ ہے فستائیت کے تمام حدیں عبور کر دی ہیں جی ایو آئی فی سینیٹر مرسا کہہ رہے ہیں ایسی باتوں پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے ناپابندی لگتی ہے تو میں صرف آخری بات یہ کہنی ہے صرف آپ کی ذاتی رائے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو جماعت کو ہانٹ کرے گا یا بہترین فیصلہ ہے اور اب اس کے اوپر کمر کس کے آگے بڑھا جائے نہیں میں دونوں چیزوں پہ اگری نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا تحریکے لبیگ پہ پبندی عمران خان نے لگائی تھی یا نہیں اور کیا اس وقت عمران خان نے اپنی دور حکومت میں یہ کہا نہیں تھا کہ انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے ان کو اور پھر مجھے آج کوئی بتائے کہ اس وقت کتنے لوگوں نے بات کی اور آج میں جو بات کہنے لگا ہوں کہ کسی طور پر بھی کسی سیاسی جماعت پہ جس کے اندر دہشتگرد گروپ نہ ہوں اس پہ پبندی نہیں لگنی چاہیے اس جماعت پہ موجود تھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جویل لطیب ان کی پارٹی نے کس طرح سے سپریم کورٹ پہ بھی حملے کیے اور یہ سارا تو آپ لوگ کے سامنے ہیں ان چیزوں کی تو ویڈیوز بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس ٹائم گھوم رہی ہیں لیکن جویل لطیب مطلب یہ جو مہر بخاری ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ یا تو اتصاب کریں نا آپ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ جنرلز کا اتصاب نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر یہ کون سی حکومت ہے تو مطلب جویل لطیب جو ہے اس بات میں کافی غصے میں بھی آگئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے زبردستی مطلب کر کے تو ہمیں اس کے بعد آپ معذرت کر لیتی ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے مطلب اس طرح سے تو نہیں چلے گا لیکن جو بندہ سچا ہوتا نا ابھی آپ یہاں پہ عمران خان کا ایک انٹرویو کریں اور یہ ان کو نہ بتایا جائے کہ ان سے کیا سوال کرنے آپ دیکھیں وہ ایک سوال کا کیسا جواب دیں گے لیکن یہاں پہ کبھی یہ کہتے ہیں جی مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں جو فارم فورٹی سیون کے یہ لوگ جو ہے پیداوار ہیں اور یہ یاد رکھے گا کہ یہ لوگ عمام کے ووٹر سے تو نہیں آئے تو جس جو انسان عمام کے ووٹر سے نہیں آئے ہوتا نا اس کے سینے میں پھر عمام کا درد بھی نہیں ہوتا تو بھی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لیکشن اور سبسکرائیب اپنی ڈائے کا کمنٹ باکس میں زور کیجئے گا ملتے نیکس وڈیو میں تب تک لئے لابس